اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے شیملہ آلو گوشت کی بہت ہی مزیدار ریسپی لے کے آئی ہوں آئیے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو ہم نے لے لیا ہے ایک پا گوشت لے لیا ہے اس میں چربی بھی لگی ہوئی ہے ہم نے اس میں ڈال لینا ہے پانی پی بن ایک گلاس ایک گلاس پانی کا ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں کوئی اور چیز نہیں ایڈ کرنی ہم نے اس کو پریشر دے لینا ہے اور ہم نے تقریباً اس کو پریشر دینا ہے بیس منٹ کا یہ بھڑا گوشت ہے اگر تو آپ تازہ لے کے آئے ہیں تو بیس منٹ کا پریشر دیں گے اور اگر آپ لے کے آئے ہیں پہلے کل آ کے اپنے فریزر میں رکھا ہے تو آپ تقریباً آدھے گھنٹے کا اس کو پریشر دیں پھر سے ہی یہ گل جاتا ہے گوشت گوشت پر ڈپینٹ کرتا ہے اب ہم لیں گے ایک پیاری سی کڑھائی اس میں ڈال لیں گے ہم ہاف کپ آئل کا یہ ڈالنے کے بعد اس میں میں دو پیاز بھڑی ڈال دوں گی اور یہ ڈال کے ہم اس کو کر لیں گے لائٹ براؤن جب یہ لائٹ براؤن ہو جائے گی تب ہم اس میں ایٹ کریں گے ادرک لسن کا پیسٹ ساتھ میں ہم نے جو سبز مرچے ہیں ان کو بھی چاپ کر لیا ہے ہم وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور یہ تقریباً دو چمچ بنتے ہیں تو یہ ان کو ہم دو تیس سیکنڈ کیلئے اس کی بھونائی کریں گے جب اس کی بھونائی ہو جائے تب ہم اس میں دو ٹوماتر ڈال دیں گے بھڑے اور ان کو اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے اور اس کی جب ٹوماتر اپنا پانی چھوڑنے لگیں گے تو فرینڈز ہم اس کو 5 منٹ کے لئے ڈھام کے رکھ دیں گے اور جب 5 منٹ ہمارے ہو جائیں گے تو یہ دوسری طرف ہم نے پریشر دیا ہوا ہے تو یہ اس کے ہمارے جو ہیں 20 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کا ڈھکن کھولیں گے یہ دیکھیں گوشت ہمارا گل چکا ہے تو یہ دیکھیں 5 منٹ ہمارے ہو چکے ہیں ڈھکن ہم اٹھائیں گے اور یہ دیکھیں بلکل جو ہماری ٹوماتر ہیں وہ نرم ہو چکے ہیں اب ہم جو ہے ان کو اچھی طرح سے بھونیں گے ایسے ہم اس کی کر لیں گے بھونائی اچھی طرح سے یہ اچھی طرح سے بھونائی ہم اس کی کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ مسالیں اور مسالوں میں ہم سب سے پہلے ایڈ کریں گے نمک ایک چمچ ایک چمچ ایڈ کریں گے ہیلڈی کا ایک چمچ ایڈ کروں گی سرخ میچ کا جی فرینز اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایک پاو گوشت جو ہم نے پہلے سے ہی جو ہے گلا کے رکھ لیا تھا پریشر دے دیا تھا اور یہ گل چکا ہے اس کی ہم اچھی طرح سے کریں گے مسالے میں بھنائی جی فرینز بھنائی دیکھیں اچھی طرح سے اس کی ہو چکی ہے اب میں اس میں ایڈ کر لوں گی شیملہ مرچ تین سے چار میں نے شیملہ مرچ ہے ان کو سکیر میں میں نے کاٹ لیا تھا اور میں اس کو اب ایڈ کرنے کے بعد اس کی کروں گی اچھی طرح سے مسالے میں بھنائی جی فرینز ایسے اچھی طرح ہم اس کی کر لیں گے بھنائی جی فرینز بھنائی ہماری ہو چکی ہے شیملہ گوشت کی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں ہلکیل کی یقنی تھوڑی تھوڑی جو ہماری گوشت سے بچ چکی تھی میں نے اس کو رکھ لیا تھا سائٹ پہ تاکہ یہ جو گوشت کا ذائقہ ہے اس کے اندر وہ چلا جائے اس میں سارے ذائقہ جو ہے شامل ہے تو ہم نے یہ ایڈ کر دیا ہے اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے ہم اس میں ایڈ کریں گے یقنی یہ باقی کی یقنی بھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اب میں اس کو اڑھام کے رکھ دوں گی تقریباً دس منٹ کے لیے یہ دیکھیں دس منٹ ہمارے ہو چکے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں گوشت بھی ہمارا جو شمرا میرچر گوشت ہے وہ بھی ہمارا جو ہے گل چکا ہے جی فرینڈز اچھی طرح سے ہم بھول لیں گے اور پانی کو خوش کر لیں گے اور یہ دیکھیں میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے آلو دو آلو میں نے کٹ لیے تھے اور ان کو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اس میں ایڈ کروں گی میں دیں ہی جو کہ میں نے پہلے سے پھینٹ لیا تھا ہاف پیالی ہے تو یہ ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے اس کو بھون لوں گی دہی نے ابھی اپنا پانی چھوڑنا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے اور اس کو دھام کے رکھ دیں گے 15 منٹ کے لئے جی فرینڈز 15 منٹ ہمارے ہو چکے ہیں دیکھیں دہی نے پانی کتنا چھوڑا ہوا ہے اور یہ دیکھیں اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے گرم مسالہ گرم مسالہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے میں بھونائی کر لوں گی اور یہ دیکھیں آہستہ آہستہ ہنڈیا ہمارا آئل چھوڑ چکی ہے اب اس میں ایڈ کر دینا ہے دھنیا دھنیا ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اور یہ دیکھیں فرینڈز جو ہماری ہنڈیا ہے وہ آئل چھوڑ چکی ہے اور مزیدار ہماری شملہ مرچ آلو جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتا ہے بہت ہی لذیز ہوتی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس میں اتنا آپ کو ٹائم بھی نہیں لے گئے گا بہت جلدی یہ تیار ہو جائے گی صرف گوشت کو آپ نگلانا ہے اور اس کے بعد یہ جٹ پٹ ہنڈیا ہماری ریڈی ہو جائے گی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنے گھر میں ضرور میری ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ